ان کا جواب اسے سرم کے مارے ان کو ڈوب پہلے مانا جن کا جواب ان کا ڈپٹی سیم نے دے رکھا ہے اپنی سرکار کی ناکامیوں پہ رو جانا ہوئے بیان دے رہا ان کا ڈپٹی سیم راج اندر گھڑا کا بیان یاد ہے اس میں آپ کو ایمینی کیا ہو گیا راج اندر گھڑا نے راج اندر گھڑا نے دیویا مدیرنا نے مہیلا سرکشا کے بارے میں راجستان کی پول کھولی آپ بتائیے ریڈ ڈائیری کسی کا ہے ڈیپٹی سیم خود بتا رہا ہے کہ یہ سرکار کتنے نیرنگکس ہے کس طرح سے سامپردائکتہ کا جہر بو رہی ہے کسی وہاں کا ہوم مینسٹر سے پوچھا گیا سوال عوید صاحب پتانے کون مینسٹر ہم نے دیکھا ان کو ٹی بی پہ پورا کمنٹ مخمتری پہ آپ ان سے پوچھئے ان کو پتا ہوگا ارے بھائی تم صرف لوٹنے کے لیے ہو سامپردائکتہ کے لیے ستہ میں بیٹھے ہو اس دیش کو جلانے کے لیے بیٹھے ہو سامسار پوری دونیا میندوستان سامسار ہو رہا ہے منیپور کو لے کر کے منیپور کو لے کر کے پوری دنیا میں بھارت سامسار ہو رہا ہے ہاں کہ اگرے آپ مینسٹر کا نام بتائیے یہ یہاں پہ کوئی کونکج نہیں لگا ہے میں شیف منسٹر کی بात کر رہا ہوں ہم ویج نہیں ہے ویج نہیں ہے اور لمبی داری والے وہ کون ہے وہ کون ہے وہ ٹھیک ہے چلیے مدے سے مدے سے بھٹکا ہے نہ مدے سے بھٹکا نہ جائے مدے سے بھٹکا نہ جائے اور اب وشواس ورسز وشواس کی یہ جو لڑائی سنسط کے بھیتر نظر آ رہی ہے یہ ٹی وی نائن بھارت ورش کے سٹوڈیو میں بھی اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ کیونکہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ٹی وی تیاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے جب ایک ساتھ چوبیس پارٹیوں کے پروکتا اور نیتا ایک ہی سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈی اے اور انڈیا دونوں ہی پکشوں کی بلند آوازیں اس وقت ٹی وی نائن بھارت ورش میں آپ کو نظر آ رہی ہے کیکے پٹیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنا دل کے نیتا ہیں پٹیل صاحب مڈی پور پر ایسا نہیں لگ رہا کہ اپوزیشن نے مل کر گھیر لیا ہے سرکار کو دیکھیں مڈی پور ایک بہانہ ہے مڈی پور کے میں سانتی بہالی کے لیے پوری طرح سے ہماری سرکار کٹپد ہے وہاں سی بی آئی جانچ بھی لگا دی گئی ہے اور سانتی بہالی میں پوری طرح سے سرکار کٹپد ہے ایک سوال ابھی ادھر سے تین مہینے تک lawlessness کی ستھی رہی جم کرہنسہ ہوئی اس کا جواب تو آپ کو دینا ہوگا نا دیکھیں جواب اس کا آپ کو سدن سے لے کر کے سڑک تک مل رہا ہے مانک گریہ منتری جی وہاں گئے تھے اور ایک سوال کا ادھر سے آیا تھا اس کا جواب میں پہلے دے دوں آپ کو جلی سے ادھر سے بھاٹی جی نے یہ کہا کہ ادھر جو بیٹھے ہیں سب چیر پرچی چہرے ہیں ادھر جو بیٹھے ان پارٹیوں کوئی جانتا نہیں ہے میں ان کو بھاٹی جی کو بتانا چاہتا ہوں جس سماجبادی پارٹی سے ہیں یہ اتر پردیس سے ہمیں اسی اتر پردیس میں ہماری نیتا بہن انپریہ پٹیل جی اور دو ہزار چودہ سے لگاتار سڑک سے لے کے سنسط تک تلیتوں پچھڑوں کی آواز اٹھاتی ہیں اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر چیر پرچی چہرے ہیں ادھر کے لوگوں کوئی جانتا نہیں ٹھیک ہے سمجھئے کہ پہلا اوشواس پرستاؤ اس دیش میں آچارین کرپلانی لائے تھے نیرو جی کے خلاف لائے تھے نیرو جی پون بہومت میں تھے پھر بھی انہوں نے اوشواس پرستاؤ کا سواگت کیا تھا اور پنڈت جوارلال نیرو نے کہا تھا کہ اس طرح کے پرستاؤ لانے سے صدگار کٹگرے میں کھڑی ہوتی ہے اور پردان منتری کو سٹیٹمنٹ دینا پڑتا ہے انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی ہمارے دیش کے مکھیا ہمارے دیش کے مکھیا جواب سنیے پہلے سن لیدیے پہلے ملو میں نیرو جی کے نام سے درد ہوتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ نیرو کی پرابری تو کر نہیں سکتے اب آپ سنیں ارے ایک آدمی پہ سب مت چڑھ جائے بھائی بولنے دیجئے اب آپ سنیے پہلے اب بھائی ایسا ہے ایسا ہے کہ ان کا جو پروگرام نیرو جی کے خلاف واتس اپ یونیورسٹی پہ چلتا ہے سچا جھوٹا وہ فیل ہو جاتا ہے اب پیٹ میں درد ہوتا ہے جب پیٹ میں درد ہوتا ہے ابھی سوال پہ رہیے ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ سوال اوشواس پرستہ ایک سوال 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 ہم نے ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ یہاں پر آپ کا مقصد کیا مقصد کی بات اکھلیس جیسے ہو گئی بھاٹی جیسے ہو گئے آپ نہیں آئے تھے تب میں پوچھ رہا ہوں کیا یہ اوشواس پرستہ اینڈیا ورس اینڈیا کا فرس راؤنڈ ہے جس میں پتا چل جائے گا کون کس پر بھاری دیکھ سیدھی سی بات ہے میں نے آپ کو اسی لیے نیرو جی کا ایکزامپل ابھی دیا تھا پونڈ بہومت میں اگر لوگ سوا میں ہے بھی اینڈیا پھر بھی اوشواس پرستہ او یہ راؤنڈ ون کی شروعات ہو چکی ہے آپ رہیے راؤنڈ ون ہے نہیں نہیں آپ سنیے میں اسی لیے نیرو کا ایکزامپل دیا تھا نیرو جی نے کہا کہ سرکار پونڈ بہومت میں ہو اور پرستہ او گر جائے پھر بھی پرستہ او کا ایمپورٹنس ہے پردھان منتری کٹھرے میں کھڑا ہوتا ہے چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو پردھان منتری کو سٹی ٹھیک سمیر ڈالڈ ون ہے ایک تو پندیت نہرو کا ذکر کیا گیا اس پر مجھے پتہ ہے آپ ضروری کرنا چاہ رہے وہ کہہ رہے پندیت نہرو کے نام سے اتنا درد کیوں ہوتا ہے آپ نے درد نہیں ہوتا ہے بھاسند پورا کریں پندیت نہرو جی نے کہا تھا کہ نمبر نہیں ہے پرستہو لائے ہیں سننے کے بعد کیا کہا پرستہو کے بعد انہوں نے کہا کہ بپکش گسہ ڈرسیا اور دیش کے سوا اس عوشبات پرستہوں میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے مانتا ہوں اتیاس اپنے آپ کو دھوڑاتا ہے لیکن اتنا جلدی اور رہ گئی اپرچت چہروں کی بات میں بھاٹی جی کا بڑا سممان کرتا ہوں لیکن بجائے راج سوا ان کو دینے کے جب وقت آتا ہے تو کپل سی بھل کو دے دیا جاتا ہے یہاں ان کا پارٹی کا دستور ہے غلط بول رہے ہیں آچاریا کرپلانی نے کہا تھا کہ آچاریا کرپلانی نے کہا تھا کہ جہاں پارلمینٹ میں لوگ سوا میں بھی میرے پیتش سال قرآن نے دوست ہیں راج سوا بھاٹی جی کو دیا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں اس کا سواگت کرتا ہوں سنگیت پاسی آپ جائنہ پر کھانے چلیے دیکھیں یہ 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 فیس آف نہیں ہے موسیقی